میں نے لائف میں اپنی observation سے یہ پتہ لگایا ہے میں نے observe کیا ہے کہ دنیا میں maximum لوگ تین طرح کا گیم کھیلتے ہیں اور basically یہ جو گیم کھیلتے ہیں وہ لوگ کھیلتے ہیں جو کہیں نہیں کہیں اندر سے ٹوٹے ہوئی ہوتے ہیں بروک ہوتے ہیں اور unsuccessful ہوتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں وہ تینوں گیمز کو number one یعنی پہلے number پہ blame game see اس گیم میں basically ہوتا یہ ہے کہ کوئی انسان اگر لائف میں کبھی کسی موڈ پہ ناکامیاب ہو جاتا ہے unsuccessful ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ناکامیابی کا ذمہ دوسرے لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں basically وہ دوسرے لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھرا دیتے ہیں اسے جو ہار ملی ہے اسے جو ناکامیابی ملی ہے وہ اس کا ذمہ دوسرے کے سری پہ ڈالنے کے لئے ہمیشہ اتسک رہتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ کب کوئی آدمی ملے سامنے سے اور میں اس پر اپنے ہار کا ذمہ اپنے ناکامیابی کا ذمہ ڈال دوں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست اجتہ دار اپنے آفس میں اپنے باس پہ اپنی نوکری پہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اوپر والے پہ بھی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے مجھے کیسے زندگی ملی ہے مجھے اسی گھر میں کیوں پیدا کیا مجھے اتنا گریب کیوں بنایا مجھے کسی امیر گھر میں بنانا تھا سو یہ سب بلیم گیم چلتا رہتا ہے اور اس کا سیمپل اپجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ سامنے میں جو بھی ملے اس پہ انگلی اٹھانا شروع کر دو گیم نمبر دوسرے پہ چلتے ہیں جسٹیفیکیشن سو اس گیم میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح دکھانے کی کوشش کرتا ہے میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اور میں جو بھی کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں مطلب کہ اس گیم میں بیسکلی انسان اپنے آپ کو بیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے یہ پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور آدمی غلط ہو سکتا ہے رونگ ہو سکتا ہے بٹ میں صحیح ہوں اور انسان ہر وہ حربہ استعمال کرتا ہے ہر وہ طریقہ استعمال کرتا ہے جس سے میں صحیح لگوں اور صحیح دیکھوں اور تیسرا گیم ان تینوں گیمز میں سب سے خطرناک گیم ہے یہ تیسرا والا گیم اس گیم میں بیسکلی لوگ کمپلین کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں ایک فیکٹ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسکسسفل لوگ ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس چیز کو پانا چاہتے تھے اگر اس چیز کو نہیں پائے اور ان چیز کو وہ لوگ اچیو نہیں کر پائے حاصل نہیں کر پائے تو ان لوگوں نے کمپلین کرنا شروع کر دیا اور لوگ اس گیم میں یہ دکھاتے ہیں کہ ہماری ناکامی میں ہماری انسکسسفل جو لائف ہے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہماری لائف کا ہے ہمارے سیچویشنز کا ہے سرکمسٹانسز کا ہے دوسرے لوگوں کا ہے اور شاید کہیں نہ کہیں ہماری قسمت خراب ہے اور آپ نے نوٹیس کیا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ کمپلین کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں ان کے لائف اکثر ٹف ہوتی ہے ان کے لائف بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے سو سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایسا لوگ کرتے ہی کیوں ہیں یہ کمپلین کرنا کسی دوسرے پہ انگلی اٹھانا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا یہ سب کیوں کرتے ہیں اس کا جواب بہت زیادہ کروا ہے اور جواب یہ ہے کہ انسان بدلنا نہیں چاہتا ہے انسان جہاں پہ ہے جس جگہ پہ ہے اس جگہ میں اس کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا چینج کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے چینج بیسیکلی اس لئے نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ چینج اور بدلاب جو ہوتا ہے وہ پینفل ہوتا ہے اس میں درد ہوتا ہے اور انسان ہر وہ کوشش کرتا ہے ہر وہ طریقہ اپناتا ہے جس سے وہ درد سے بس سکے پین سے بس سکے اس کو اس طرح سے سمجھئے کہ کسی بھی چیز کو اگر سٹریس کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو چینج کیا جاتا ہے تو وہ پروسیس جو ہوتا ہے اس میں پریشر ہوتا ہے سٹریس ہوتا ہے اور جب یہ پریشر اور سٹریس ہوتا ہے تو انسانوں کو درد ہوتا ہے اور درد اور پین سے کون نہیں بھاگتا ہے سب کوئی بھاگتے ہیں اور جب یہ درد ہوتا ہے جب یہ پین ہوتا ہے تب درد کا جو درمان بن کے آتا ہے درد کی جو دوائی بن کے آتی ہے پل جو بن کے آتی ہے وہ یہ تینوں گیمز بن کے آتی ہے کمپلیننگ دوسرے پر بلیم کرنا شکیعہ کرنا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا یہ سب کہیں نہ کہیں ایک دبائی کی طرح کام کرتے ہیں انسان کا یہ لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں وہ درد نہ جھلنا پرے ہمیں وہ دکھ نہ جھلنا پرے اس سے بچنے کا اپائی کیا ہے علاج کیا ہے اس کا اس سے بچنے کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ رسپونسبل ہو جاؤں آپ ذمہ دار بن جاؤں آپ کے اندر یہ مینڈسٹ ہونا چاہیے کہ میں اپنی لائف کا نرماتہ ہوں میں اپنی زندگی کو خود کرتا ہوں جو میں ایکشنز لیتا ہوں جو میں چوائسز لیتا ہوں اس سے میری لائف بنتی ہے اور میں ہی ذمہ دار ہوں میری لائف میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کہیں کہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں لیکن جیسے میں ریاکٹ کرتا ہوں ان سیچویشن پر اس کا ذمہ دار تو میں ہوں تو بی رسپونسبل اور یہ کمپلیننگ اسے بلیم گیم جسٹیفیکشن جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کبھی بدلنا نہیں چاہتے ہیں اس کا سیمپلی پروف یہ ہے کہ اگر آپ جا کے دیکھو جو انسان بدلنا نہیں چاہتا ہے وہ کمپلینن کرتا رہتا ہے جسٹیفائی کرتا رہتا ہے بلیم کرتا رہتا ہے اور جو چینج ہونا چاہتا ہے وہ کبھی یہ سب نہیں کرے گا اے دین تھانکی سو مچ